جب تک آپ اپنے اصل معاخت سے رجوع کر کے اتمنان نہ کریں نہیں بولنا چاہیے نہ حوالہ دینا چاہیے بہت بری عادت پڑ گئی ہے حتیٰ کہ خدا معاف کرے نام نحاد مفتی اس میں پڑ گئے ہیں کہ کمپیوٹر رکھا ایسے ایسے کیا اور اردو کی کتابوں سے فتوے دیے جا رہے ہیں بھی بھلا کوئی مفتی ہے جو اردو کی کتابوں سے فتوے دے جوتے مارنے چاہیے ایسے شخص کے سر پہ اور کوشش کر کے تاظیراً اس کی داڑی مڈا دینی چاہیے کہ تو جا فاسقوں فاجروں میں خبردار جو تو انہیں نام بھی رکھا اپنا ایک مفتی اور ایک فلان فلان کے مجاز ہیں ان دونوں کو اتنا بدنام کر دیا آپ نے کہ بیعت کرنے کو جی نہیں چاہتا اور مفتی کا نام سننے سے آگ لگتی ہے اس لیے کہ ہم نے کوئی بھرم چھوڑا اردو کے فتاوہ دیکھ کے فتوے دیے جا رہے ہیں شامیل عحمت اللہ علیہ نے لکھا نہیں ہے کہ ہم تو ناقل ہیں مفتی تو بہت بڑی چیز ہوتا ہے جی ہاں ہاں شامیل عحمت اللہ علیہ نے کہا نکلے فتوے یہ کتاب ہے آپ سے ارز کریں منطق اور فلسفہ آپ حلوظ پڑھا ہے آپ کے جانے اللہ صدرہ جو ہیں اللہ صدرہ بہت بڑے مقام کے آدمی ہیں کیونکہ کئی کتابیں یہاں پڑھیں ہیں علیہ اللہ علیہ کے اکثر کتابیں پڑھیں ہیں ملہ صدرہ جیسا فلسفہ کا مجتہی تھی کہاں مجتہی تھی ملہ صدرہ نے ایک کتاب لکھی اسفارِ اربعہ عرفان میں اور تصوفِ نظری میں یہ عظیم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے جسے ہم نے ایران میں خود دیکھا اور جا کر اس کے سبق میں شریف ہوئے کم میں ملہ صدرہ جو پڑھائے جاتے ہیں اس میں اسفارِ اربعہ اسفارِ اربعہ اردو میں تھی نہیں اور نظام حیدر آباد دکن والوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ عثمانیہ یونیورسٹی میں دنیا کی کتابیں اردو میں منتقل کریں گے حتیٰ کہ میڈیکل کالج کی کتابیں انہوں نے اردو میں میڈیکل کالج پڑھائے رڑکی میں انگریزوں نے انجینئرنگ ساری اردو میں متقل کر کے پڑھائی جب فلسفے کی باری آئی تو حیدر آباد دکن والوں نے کہا کہ اس کا اردو ترجمہ کر دیں تو حضرت عنہ مناظر حسن صاحب بلانی رحمت اللہ کو کہا کہ اسفارِ اربعہ حضرت وہ برکاتی تھے اور فلسفی خیریوں سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے کہا ٹھیک کہ کر دے دو جلدوں کا ترجمہ انہوں نے کیا اور محکمے نے عثمانیہ یونیورسٹی والوں نے دو جلدیں وہاں مودودی کو دیں کہ دو جلدوں کا آپ ترجمہ کریں یہ ہم نے پڑھ لیا حیرت ہوئی کہ ہمارے اس حفظہ تو کہتے تھے یار یہ منشی مودودی تھا اسے تو عربی نہیں آتی تھی یہ تو پڑھا لکھا نہیں تھا یہ کیا کریں مولانا کے خطوط ایک دن پڑھ رہے تھے تو مولانا نے کسی کو لکھا کہ میں نے دو جلدوں کا ترجمہ کیا تھا اور حیدر آباب نے اس کا مصبت آیا آتے ہوئے لا نہیں سکے تو وہ مصبت آب بھیجتے ہیں ہم اس کے دیکھنا چاہیے اس پہ ہوا کہ ایک تو وہ بات دوسری یہ بات اچھ ہے ہارس کی تلاش کرو ہم حیدر آباب دکن گئے عثمانیہ یونیورسٹی جب ہمیں دکھایا اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا تو میں یقین آیا کہ مولانا نے جو کچھ خط لکھا ہے وہ بالکل سو فیصد سچ ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ مشاہدے اور خبر کے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں بھلا کیونکہ خبر سے مشاہدے تک کا سفر نبوت نے تیکھی کہتا ہے جب ہم نے دیکھی حیران رہ گئے کہ اسفارِ اربا کی دو جلدوں کا ترجمہ مولانا نے کیا ہے بہت منتیں کی کے ساتھ کسی طرح ہی ہمیں پھوٹا انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم چاپیں گے نتیجہ یہ کہ دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے مولانا کی دو جلدے چھا ہمیں خبر پہنچی تئیس میں پھر پیچھے پڑ گئے حیدر آباد پاکستان اندوستان میں تو ڈاکا نہیں نا سکتی تو حیدر آباد والوں نے پھر ہمارے دوستوں نے رحمت اللہ بیجی دوبئی اور دوبئی سے ہمیں ملی اور اسے پھر پڑھائیت بنانوا یہ چھپی ہویا کتاب لیکن پاکستان میں جماعت اسلامی میں اول تو پڑھے لکھے ہیں ہی کتنے اور ان کو کیا پتا فلسفہ کس چیز کا نام ہے یا کتاب کا ورک کیسے اُلٹتے ہیں جماعت اسلامی کی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ جس کا امیر مودودی صاحب تھے اور اب سے راج الحق اللہ اللہ بلا قوت اللہ اللہ جسے چار صفحے نہیں پڑھنے آتے ہیں اس لیے بھئی یا مولانا نے اس فارے اربا کی دو چلدوں کا ترجمہ کیا اور اب چھپ گئے ہم کس دنیا میں اور کس خیال میں رہتے ہیں یہ علم کی دنیا ہے بھئی یا یہاں لوگ پوچھتے ہیں پرکتے ہیں ہماری گفتگو بتاتی ہے کہ ہمارا علم کتنا ہے اور ہماری حرکتیں بتاتی ہیں کہ ہماری تربیت کیا ہوتی ہے ہماری حرکتیں بتاتی ہیں کہ ہم کس خاندان ستا نہیں کریں مولانا روم نے مسلمی میں لکھا ہے کہ شہزادے کو پسند آگئی تھی باپ نے شادی کر دی اور دن بہ دن دبلی ہوتی جا رہی تھی تو بادشاہ نے کہا کہ کوئی اس کا علاج کر دے میری وہو دن بہ دن دبلی ہوتی جا رہی ہے اور کھاتی کچھ نہیں ہے اور اللہ کی ہر نعمت موجود ہے ایک حکیم آئے لمبا قصہ زیادہ میں تو اللہ نے تحریر فرمایا تحریر تو نہیں منظوم فرمایا اور اس نے کہا میں علاج کر دیتا ہوں کھانے لگے کی اور انہوں نے ایک حال بنوایا اور سات در رکھے اور انہوں نے کہا اب اسے کھانا دے دیا کر وہ ہر در میں لکمیں رکھ دیا کر وہ یہ کھا دے اور وہ ہی ہوا بادشاہ حرام اس نے کہا تم نے کیا کیا ہے اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ چند لمحے میں اس کے حالات اور عوال پہ غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ شہزادے کا دل ایک بھکارن پہ آگیا ہے تو دردر مانگ کے کھاتی تھی وہ عادت نہیں گی تو اب دردر جا کے مانگتی ہے تو خود کھا لیتی ہے ہماری حرکتیں بتاتی ہیں کہ ہمارا خاندان کیا ہے اور ہماری تربیت کیسے ہوئی ہماری گفتگو صرف یہ ضائد کرتی ہے کہ ہم میں علم کی تھی گفتگو صرف تو خود کھا لیتی ہے